ایک بار جرہاں مشکرائیے مشکرائیے میرے طرف توجہ دے آپ اور ایک بار بولنے یا رسول اللہ تمہیں کہہ رہا تھا ساری صدیوں پہ جو پھاری ہے وہ لمحہ ملتا کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا ساری صدیوں پہ جو پھاری ہے وہ لمحہ ملتا کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا اور یا رسول اللہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتا آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتا آپ کے قدموں کے پیچھے مجھے سجدہ ملتا آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتا آپ کے قدموں کے پیچھے مجھے سجدہ ملتا اور بھول جاتا میں کسی فتاک پہ رکھ کر آکھیں آپ کو دیکھتے رہنے کا بہانہ ملتا بھول جاتا میں کسی تاک پر رکھ راکھے آپ کو دیکھتے رہنے کا بہانہ ملتا میں کوئی اچھا شعر پڑھتا ہوں تو آپ کو سنانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے دل کو سنانے کے لیے چونکہ میں جانتا ہوں کہ میں اپنے دل تک پہنچ گیا تو یہ دل بہت قریب ہے گمبت خضرہ کے لیے خود یہ گمبت خضرہ کے قریب پہنچا دے گا لگے بھی کہ یہ میرے دل کے لیے شعر سے تو آپ بولیں گے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتا آپ کے قدموں کے پیچھے مجھے سجدہ ملتا بھول جاتا میں کسی تاک پر رکھ کر آکھے آپ کو دیکھتے رہنے کا بہانہ ملتا اور آپ کی طرح بٹھاتا میں انہیں کانوں پر آپ کی طرح بٹھاتا میں انہیں کانوں پر راہ میں آپ کا جب کوئی نمازہ ملتا آپ کی طرح بٹھاتا میں انہیں کانوں پر راہ میں آپ کا جب کوئی نمازہ ملتا حضرات آئیے تیزی کے ساتھ اس آواز کو آواز دیا جائے جو وقت آتا ہے تو وہ نبی کی ناب بھی پڑھتا ہے وقت آتا ہے تو کبھی قرآن خانی کی صورت میں مرہومین کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ دونوں فن ہے اس کے پاس اب آپ کی سماعتیں بتائے گی قرآن کی تلاوت ان کو کرنا ہے یا اب نبی کی ناب پڑھنا ہے یہ کیونکہ آپ کی سماعت سے فیصلہ کریں گے کہ مجھے جندوں کے سامنے پڑھنا ہے یا قبرستان میں کھڑے ہو کے پڑھنا ہے یہ فن خاری سمیل اللہ صاحب کی بلا کے اندر ہے تو میں اپنے بھائی سے بزارش کروں گا آپ اس فن کا مظاہرہ کریں تاکہ سامنے کی سماعتوں کی چرات کی لو جراتیت ہو سکے میں بھائی کھڑی سمیل اللہ سے بزارش کروں گا مائک پہ تشریف لائیں